جتنے بھی ٹائیں، تھلہ، تیمروٹا، جنڈالہ، لاسوروڑ یہ جتنے علاقے ہیں ان اور ان تمام علاقوں کا تعلق بھی عرجہ سے ہے تو وہاں پہ جو شہری ہیں، وہاں پہ جو تاجر ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا؟ آئیے ناظرین یہاں پہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں حضرت صاحب آپ کا شکریہ ہے کہ آپ ہمشہ قومی ایشیوز پہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ صحیح بات ہو اور ملک اور قوم کے مفاد میں جو بات ہو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دینہ داری کے ساتھ جو بات ہمارے ملک کے لیے عوام کے لیے بیتر ہو وہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے یہ جو آڑی گل مجید گلہ پروجیکٹ ہے اس کی پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور میں موجیات کو میں نے سنا ہے انہوں نے جو لوگوں کی وہاں سے رائے لی تھی اس میں کیونکہ میں کریش پرانڈ آدار کشمیر کا بھی چیئر میں ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا نالا ہے جس کو یہ بند کر کے تو ایسا معاملہ کر رہے ہیں یہ واحد وہ قدرتی نالا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ پانی نالا مال کو ہوتے ہوئے جا کے دریائے جلو میں گرتا ہے اور اس راستے میں جتنی ہماری دائیں اور بائیں آبادی ہیں بہت ساری آبادی ہماری اس نالے کی وجہ سے اس میں چشمیں ہیں اللہ کے طرح سے اس اللہ نے پیدا کی ہوئے ہیں یہاں سے پانی اندر گیا باپ تھوڑا دور جا کے چشمیں کے شکر افتار کر گیا تو یہ آزاروں کی تعداد میں اس سے لوگ مستوید ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسی پانی کے ساتھ آس پاس کی جو آبادی ہے یہاں ہمارے غریب لوگ اسی پانی سے سبزیں کاش کرتے ہیں پہلے تو ہماری دان کی فصل ہوتی تھی وہ اگرچہ لوگوں نے چھوڑ دی ہے لیکن اب بھی اسی پانی کے وعیرے سے لوگ تین چار ماہ کے لیے اپنی سبزیوں کا نظام چھتا تھے اور ان کو قرولات طور پرش کا فائدہ ہے اور اس سے علاوہ جو بڑی اہم بات ہے وہی ہے کہ ارجے میں جو یہ کروڑوں روپے کی سبزی منی بنائی گئی تھی اس پہ یقیناً گورمنٹ کے پیسے خرچ ہوئے ہیں اسی نالے میں دائم میں سبزی کاشت ہوگی اور وہ کا سبزی اسی منڈی میں آئے گی کیوں سے ہمارے دونوں زل ازلا ڈسٹی پونچ اور باغ سے مصطفیت ہوں گے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کاروباری اعتبار سے علاوہ جو یہ ہے کہ ڈیم بند کرنے کے بعد یہ جو ہماری کریش پلانٹ کی مشینیں ہیں یہ ارجے میں ہیں جو ہماری آرد مشینیں لگی ہوئی ہیں یہ کم ات کم بیس کروڑوں پر انویسٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کا اور ان کا سارا بینوس ان کے ساتھ ہے اور بینوس اس طرح کہا ہے کہ ان مشینوں کی وجہ سے ارجے سے زلہ پونچ میں جتنا کریش اور خاکہ گیڑا ریت یہ جتنی کنسٹیکشن ہماری زلہ پونچ میں ہو رہی ہے وہ خواہ سرکاری اماراتیں بن رہی ہیں یا سبل بن رہی ہیں لوگوں کے ذاتی مقام بن رہے ہیں سرکاری ادارے ہیں مساجد ہیں مندارس ہیں سارے ان مشینوں کی وجہ سے وہ تعمیر ہو رہے ہیں اور یہ ان کو یہاں بلکل بہت لوگ ریٹ میں اگر یہی مٹیجن ہمارا پاکستان سے آئے گا تو اس کو پانچ گناہ زیادہ پیمنٹ کرنی پڑے گی اور بہت سارا کام نہیں ملو اور اس پروجیش کی وجہ سے یہ ہماری مشینیں بند ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ جو اوپر والی ہماری زمین ہے یہ منگ بلدی کے دائم بھائیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے ہماری یہ ماجر بھائی جو ہے وہ زمینیں کاش کر رہے ہیں اس میں چاول ہیں اس میں سبزی ہیں اس میں تھوم ہے میں ذاتی طور پر آپ گھر کے لیے تھوم یہ منگ بلدی سے لے کے جاتا ہوں جو نہ صرف سستہ ہے بلکہ وہ پاکستان سے آنے والے تھوم سے بطر بھی ہے تو یہ ماجرین ہمارے منگ بلدی میں اسی زمین کی وجہ سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور یہ کاربار بھی ان کا ختم ہو جائے گا اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم ہے اس کے علاوہ جو اور جو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ پراجرک خدا نفاصہ پہلی بات یہ ہے کہ لوگ اور ہم سارے اس پر سٹین کریں گے اس کو آن نہیں ہونے دیں گے اگر اس طرح سے نہ ہوا تو سٹے ہو جائے گے عدالتی رکھ ہم کر لیں گے لیکن اگر یہ ایسے ہو جاتا ہے تو پھر جو اہم بات ہے مجھے جو ٹائن اور مجید گلہ اور جنڈالہ اس جتنا علاقے اس کے لوگ ہیں جن کے یہ زمینیں انڈرگراؤنڈ متحصل ہوں گی وہ جو قدرتی چشمیں ہیں یہ سارے اپنا راستہ تبدیل کر جائیں گے اور آج بھی جو پانی ہمارا اس علاقے میں خواتین لاتی ہیں یا پیپوں کے ذریعے لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو وہ سارا پانی دعائیں بان جیسے یہ ہمارا تجربہ ہے کہ زلزلے کے بعد ہمارے بہت سارے چشمیں سوکے یا انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے تو اس حوالے سے جب یہ پروجیکٹ شروع جائے گا تو وہ سارے ہمارے پانی کے چشمیں دیسٹرب ہو جائیں گے پھر ارسلے لوگوں کو تکلیف ہوگی پانی کی بھی ڈکوٹ ہو جائے گی اور یہ بھی بڑا نقصان ہوگا آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پروجیکٹ جو یہ بنا رہے ہیں اس کو لوگ کے بنا رہے ہیں انہوں طرح یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے کوئی سسٹم ہوتا کوئی ایک سائیڈ چھوڑ دی جاتی لوگوں کے ساتھ مشواہ کیا جاتا یہاں کی کوئی مناسب کمیٹی ہوتی جو اس پروجیکٹ جو ہماری کمیٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اٹھے کرتی لیکن ایسے آنکھیں بند کرتے تو یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اور میں ایک اور بات جو شاید ہماری حکومت کو یا اداروں کو پسند نہیں ہوگی میرا جو اپنے زندگی کا تجربہ ہے اپنی اس ملک میں جماعت میں ہو کر اور باقی یہ تنظیموں میں رہ کر کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے کوئی بھی ادارے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں سوائے کمیشن کھونے کے دھڑی ہنتی کرنے کے کریپشن کرنے کے کچھ نہیں ہوتا وہ دو چار ماہ کے بعد وہ سارا فنڈ جائز نجائز تھی کیسے خرج ہوتا ہے اور کام وہ ہی رہ جاتا ہے اس لیے ہم یہ کہنا جاتے ہیں حکومت سے بھی آپ کی وسائلت سے کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے کام نہ شروع کی جائیں جس سے دولت بھی ضائع ہو لوگوں کا بھی نقصان ہو اور مستقل میں اس کام کو صفحہ